بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین اکرام جس طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کے آقام ہم تفصیلی بتا رہے ہیں گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا کہ شادی کے بعد پہلی رات کے مستحبات کیا ہے حرام کیا ہے مباشرت کے درمیان مکروح کیا ہے مباہ کیا ہے مستحب کیا ہے یہ ہم آج ذکر کریں گے ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی جس میں ذکر کیا تھا بعض چیزیں ایسے پھیل جاتی ہیں یا دوسرے فقہ سے ہمارے مومنین پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیوی ان چیزوں سے آیا حرام تو نہیں ہوگی جس طرح دودھ اس کا موہ میں چلا گیا ہے بیوی کا دودھ یا اس طرح باقی چیزیں تو وہ ہم تفصیلی ذکر کر چکے ہیں اس ویڈیو کا لنک بھی ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے وہ ضرور دیکھیں تاکہ معلومات میں اضافہ ہو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسے پھیلا دی جاتی ہیں لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو مومنین کو ایسی چیزیں بتانا ہم شرعن اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں یہ چیزیں اگر ہم نہیں بتائیں گے علماء نہیں بتائیں گے طالب علم نہیں بتائیں گے تو پھر مومنین کہاں سے سیکھیں گے اس لیے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں پر بھی اچھا اثر ہو اور ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے جو شادی شدہ یا شادی کرنے جا رہا ہے ان کو بھی صحیح معلومات ہوں مستحبات کا پتہ ہو حرامات کا پتہ ہو تاکہ وہ اپنی زندگی اسلامی طریقے کے مطابق گزار سکیں اور روحانی اچھے اثرات مرتب ہون کی زندگی پر اور برے اثرات سے وہ دور رہ سکیں تو آج ہم کچھ مقروحات اور آداب جمع مقروحات و مستحبات ذکر کریں گے حرام جو ہے وہ جمع میں وہ یہ ہے کہ حیز کی حالت میں خاتون ہے تو اس حالت میں اس کے ساتھ جمع کرنا حرام ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ وطیف دوبر یعنی پچھلی سائیڈ سے مقعد کی طرف سے اس کے ساتھ جمع کرنا اگر وہ خاتون راضی ہے پھر بھی مقروح شدید ہے احتیاط کرنی چاہیے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے لیکن حرام نہیں ہے بیوی حرام نہیں ہو جاتی ایسا عمل کرنے سے لیکن مقروح ہے اور مقروح شدید ہے یہ تھا حیز کی حالت میں یا یہ عمل جو اس کی وضاحت کرنی ضروری تھی کچھ مقروحات ہیں جن کے اثرات ہیں یہ حدیث رسول اور فرمان اہل بیت سے ہر چیز ذکر کرنے جا رہے ہیں ان میں ایک پوائنٹ بھی کسی عالم کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں ہے نہ ہماری طرف سے ہے یہ تمام حدیث کے الفاظ ہیں اور روایاتِ ماسومین ہیں مہینہ کی پہلی درمیانی اور آخری رات جو اسلامی مہینے ہیں رمضان، سوال، ذکات وغیرہ ان کی پہلی پہلا دن پہلی رات درمیانی یعنی پندرہ کا دن پندرہ کی رات اور آخری شب اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آخری دو دن پورے مہینے کے آخری جو اٹھائیس، انتیس، انتیس، تیس کا ہوتا ہے اس دوران مباشرت نہیں کرنی چاہیے پہلی درمیانی اور آخری رات کو مہینے کی اس میں بیماریاں بچے میں بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں یعنی جو بچہ پیدا ہوگا اس دوران اگر مباشرت کی اور بچہ ٹھہر گیا اور وہ پیدا ہوگا تو وہ اس میں جزام، برس وغیرہ بیماریوں کا خطرہ ہے اس طرح زہر کے فوراً بعد زہر کا وقت ہوتا ہے زیوال کے فوراً بعد کرنے سے بھی مباشرت کرنے سے بھی بچے میں بیماریاں آ سکتی ہیں جماع کے درمیان کلام کرنا جماع کے درمیان غیر ضروری ایسے فضول گفتگو کرنے سے بھی غیر ضروری اللہ کا ذکر کرنا چاہیے مستحب ہے بعض مومنین اسکال کرتے ہیں کہ جماع تو برا فعل ہے برا فعل نہیں ہے یہ محبوب فعل ہے خدا واند کریم کے نزدیک جب دو میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو خدا کے نزدیک محبوب فعل ہے کیونکہ وہ شری طریقے سے اپنے آپ کو مرتب کیے ہوتے ہیں اور خدا کے دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں مستحب ہے اور کوئی کلام یا فضول گفتگو سے اس سے اگر بچہ ٹھائر جائے اس دوران تو اس کا گونگا ہونا زیادے چانس ہوتے ہیں اس کے کہ وہ اس کے جو زبان ہے اس میں گفتگو نہیں آئے گی اس کے زبان گونگی ہو جائے گی جمعہ کے درمیان شرمگاہیں دیکھنا جمعہ ہو رہا ہے مباشرت ہو رہی ہے اس دوران میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھیں گے تو بچے کے اندھا پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں یعنی یہ وہ صورتحالے جب ایسا کریں گے اور اس دوران اگر حمل ٹھائر گیا تو جو بچہ پیدا ہوگا ان میں یہ اثرات ہوں گے اس طرح جمعہ کے درمیان کسی اور کا تصور کرنا جمعہ ہو رہا ہے مارد نے کسی اور خاتون کا نعوذ بللہ منزالک تصور کیا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی بہت برے اثرات ہوں گے اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نعوذ بللہ منزالک وہ خونسہ پیدا ہو سکتا ہے بچہ بچہ ہو بچہ بچی یعنی لڑکا لڑکی تو نہیں ہوں گے وہ خونسہ پیدا ہوں گے جس کو کہا جاتا ہے کہ شی میل پیدا ہوگا بچہ نعوذ بللہ منزالک تو ہر چیز کا اسلام نے بتا دیا اگر ہم اسلام کے راستے پہ چلیں تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان مسائب و بلیات سے بچا سکتے ہیں ایک ہی کپڑا استعمال کرنا میاں بیوی فراغت کے بعد جب دونوں فارغ ہو جائیں اپنی نجاست کو ایک ہی کپڑے سے صاف کریں گے تو ان کے درمیان اداوت پیدا ہوگی دشمنی پیدا ہوگی ان دونوں کو الہدہ الہدہ کپڑا ٹیشو جو بھی چیز ہے الہدہ یوز کرنا چاہیے کھڑے ہو کر مباشرت کرنا یہ اس سے بھی ممانعت ہے اگر کھڑے ہو کر مباشرت کریں گے اس طور پران اگر حمل ہٹھیر جاتا ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بستر میں پشاب کرنے والا ہوگا ہر وقت وہ پشاب کرتا رہے گا اور چیزوں کو نجس کرتا رہے گا اس کی پشاب کرنے کی روٹین خراب ہوگی عید ازہا کی رات یعنی عید ازہا کی رات مباشرت بھی مکروح ہے اس کے بھی اس طرح وزی اثرات ہیں پھالدار درخت کے نیچے پھالدار درخت ہے کوئی بھی پھالدار درخت ہے اس کے نیچے اگر کریں گے جمع مباشرت تو اس صورت میں بھی بچہ جو ہے وہ جلاد پیدا ہوگا قاتل پیدا ہوگا یعنی سنگ دل پیدا ہوگا تو اس صورت میں بھی اشتناب کرنا چاہیے سورج کی شوائیں سورج کی شوائیں سامنے پڑھ رہی ہیں تو اس صورت میں بلکل میاں بیوی کو اپنے جسم سے کپڑے بلکل خالی نہیں کر دینے چاہیے یہ بھی مکروح ہے ان کے جسم کے اوپر تھوڑا سا کپڑا ہونا چاہیے جو ان کو ڈھانپ لے آزان و اقامت کے درمیان بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے حاملہ کے ساتھ وضو کے بغیر اگر پرگنٹ ہے خاتون تو اس کے ساتھ اگر مباشرت کر رہے ہیں تو وضو کرنا چاہیے ویسے بھی وضو کر کے جمع کرنا مستحب ہے لیکن اس صورت میں زیادہ تاقید ہے کہ پرگنٹ خاتون ہے تو اس کے ساتھ جمع سے پہلے وضو کریں چھت پر کھولی چھت ہے چھت پر میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں تو اس کے بھی برے اثرات ہیں یعنی بے شرم بے حیاء اس قسم کا بچہ پیدا ہوگا منافق پیدا ہوگا اس سے اشتناب کرنا چاہیے سفر کی رات سفر کرنا چاہتے ہیں اگلے دن میاں بیوی تو اس رات کے لیے بھی مکروح ہے کہ وہ مباشرت نہ کریں ترک کریں کھانا کھا کے بھرا پیٹ ہے تو اس صورت میں بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے جسم کو نقصان پہنچتا ہے بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے خوف و پریشانی کی حالت میں میاں بیوی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں پریشان ہے یا خوف ہے تو اس صورت میں بھی مباشرت ترک کرنی چاہیے مکروح ہے کہ اس صورت میں مباشرت کریں کسوف خصوف یعنی خوف کی حالت ہے چاند گرہن کا وقت ہے سورج گرہن کا وقت ہے آسمانی کوئی بیافت ہے تیز آندھی ہے زلزلہ ہے اس صورت میں مباشرت ترک کرنی چاہیے مکروح ہے بچوں کے سامنے یہ انتہائی اہم ہے بعض دفعہ مقام تنگ ہوتا ہے ایک کمرہ ہے یا ایسی صورت حالہ کہ بچے آپ کے میاں بیوی جو ہیں نا وہ مباشرت کر رہے ہیں بچے آپ کے سامنے ہیں تو وہ جاگ نہ رہے ہوں جاگ بھی نہ رہے ہوں اگر وہ سو رہے ہیں اور ان کی نیند اتنی پکی نہیں ہے کہ آپ کی آواز مباشرت کی آواز آپ کی جو مباشرت کے درمیان آوازیں نکل رہے ہیں یا آپ کی سانس نکل رہی ہے بچہ اتنا قریب سویا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ کو سن رہا ہے اس صورت میں نوز بللہ منزالک یہ حدیث کے ہر چیز حدیث سے بتا رہے ہیں کہ وہ نوز بللہ منزالک زانی یا زانیا ہوں گے لڑکا ہے یا لڑکی ان میں زنا کی جو ہے وہ غلط عادت قدرتی طور پہ ان والدین کے اس فعل سے ان میں آ جائے گی قبلہ روخ ہو کر قبلہ روخ مرد قبلہ روخ ہو کہ مباشرت نہ کرے مکروح ہے اس طرح احتلام ہے مرد کو احتلام ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی اب احتلام کے بعد غسل کرے پھر مباشرت کرے مکروح ہے کہ پھر احتلام کے بعد وہ مباشرت کرے بیوی کے ساتھ اور پھر بعد میں دونوں غسل کی ایک ہی نیت کیونکہ غسل ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ غسل ایک ہی کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ پر غسل واجب ہوں یا مستحب ہوں اگر پہلے مباشرت کی ہے یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے پھر غسل نہیں کیا دوبارہ مباشرت کرنے چاہتے ہیں تو یہ مکروح نہیں ہے بس آپ وضو کر لیں اور آپ دوبارہ مباشرت کر سکتے ہیں وضو نہیں کیا کلیاں کر لیں ہاتھ دولیں تو کراہت دور ہو جائے گی لیکن اگر احتلام ہوا ہے احتلام ہوا ہے اس کے بعد پھر آپ غسل کریں پھر جا کے مباشرت کریں اگر احتلام کے بعد آپ مباشرت کرتے ہیں تو یہ مکروح ہے دوبر میں وطی کرنا یعنی کہ مقعد کی طرف خاتون کو یعنی بیوی کو مقعد میں مباشرت کرنا اگرچہ وہ راضی ہے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں مکروح شدید ہے اجتناب کرنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے کچھ مستحبات بھی ہیں حرامات ذکر کر چکے ہیں کہ حیض کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے حرام ہے حیض کی حالت میں جمع کرنا اس طرح باقی چیزیں جو ہم نے ذکر کی ہیں مکروحات اب مستحبات بھی کچھ ہیں وہ یہ ہیں کہ بسم اللہ پڑھیں جمع سے پہلے باوضو ہوں مستحب ہے پیار سے پیش ہیں یہ بھی حدیث ہے روایت ہے کہ پیار سے پیش ہے خاتون کو اپنی محبت دینی چاہیے سنگ دلی سختی اور جلدی کام نہیں کرنا چاہیے یہ مکروح ہے اور یہ آداب کے خلاف ہے جلدی نہیں کرنی چاہیے ان شفقت محبت اور اس عمل کے درمیان لذت ہونی چاہیے یہ ہر چیز ہمیں اہل بیت نے اور اسلام نے سکھا دی ہے اس کے بعد یعنی پیار نرمی شفقت محبت کے بعد انسان کی مباشرت کو تکمیل تک پہنچنا چاہیے اور سوموار کی رات سوموار کی رات منڈے کی رات مستحب ہے اس رات اگر مباشرت کریں گے بچہ ٹھہر جاتا ہے تو وہ حافظ قرآن پیدا ہوگا یعنی اس کے اندر حفظ قرآن کی طاقت بہت زیادہ ہوگی منگل کی رات اگر کریں گے مباشرت بچہ پیدا ہوگا تو اس صورت میں یعنی منگل کی رات مباشرت کی حمل ٹھہر گیا اسی طور پر آ جائے گی خمیس کی رات اور دن بہت اہم ہیں منگل کی رات کے بارے میں بہت زیادہ فضائل ذکر کیے گئے ہیں اسی طرح خمیس کی رات اور خمیس کا دن یعنی زہر کے بعد ہم نے کہا تھا کہ مقروح ہے لیکن خمیس کے دن مقروح نہیں ہے زہر کے بعد آپ مباشرت کر سکتے ہیں بلکہ مستحب ہے جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن خصوصا جمعہ کا دن آثر کے بعد یعنی نماز آثر یعنی وقت آثر کے بعد یہ بھی مستحب ہے اور ان کے بھی فوائد ہیں اگر بچہ ٹھہر جاتا ہے تو اس کے اثرات اچھے ہوں گے یہ مقروحات اور مستحبات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو ہماری جو آنے والی نسل ہیں ان میں اچھے اثرات ہوں گے اگر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں بچے کی طلب ہے بچہ ہم چاہتے ہیں اور پریگنٹ خاتون ہو جاتی ہے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے تو یقینا خداوند کریم اور ان کے پاک ہستیوں کا جو کلام ہے وہ حق ہے سچ ہے اور ان میں کسی قسم کی شاکی گنجاس نہیں ہے تو ہمارے بچے ظاہری اور باطنی عیب سے پاک ہوں گے ان چیزوں کا خیال جتنا رکھیں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا دنیاوی بھی اخروے بھی تو یہ تھے حرامات مکروحات مستحبات جو ذکر کیے جاتے ہیں شریعت میں موجود ہیں روایات میں موجود ہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے دیگر کچھ بھی ایسے مکروحات ذکر کیے جاتے ہیں کہ کشتی میں بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے جیسے بحری جہاز ہے کشتی ہے ان چیزوں میں اور باقی اس طرح کچھ اور دیگر ہیں لیکن جو موسک ترین روایات اور احادیث سے ہمیں یہ ملے ہیں ہم نے ذکر کیے ہیں مومنین سے ملتمیس ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں اور جو ان چیزوں کے بارے میں سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کریں گے انشاءاللہ ہم ان کا جواب دیں گے والحمدللہ رب العالمين